یہ سانیو کمپنی کا ہے یہ آپ کو پانزار پی کا مل جائے گا یہ فائف تھاؤزن کا ہے یہ سونی کپیس ہے یہ دس ہزار پی میں ہے یہ جو ہے بیتری جبردست چلنے والا اب یہ ریکو کمپنی کا ہے یہ ایجڈی ایم آئی ہے یہ پینتیس ہزار پی کے یہ بینک ہے یہ ڈبل ایجڈی ایم آئی میں ہے اس کا آپ بینک دیکھ سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں مارکیٹ ریویوز دے رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے ایک نئی نئی چیز آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا رہوں تو آج میں اگین آیا ہوں رشیان مارکیٹ رشیان مارکیٹ میں ایک شاپ ہے بیسمنٹ میں تو آج آپ لوگ اپ لوگ کے ساتھ ایک نئی چیز شیئر کرتے ہیں وہ یہ کے ملٹی میڈیا پروجیکٹر جو آج کل اکیڈمیز میں اسکول میں اس کے علاوہ جو گھر میں یوز ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ شوکیاں لگاتے ہیں موویز وغیرہ کے لیے تو آج کا جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ پروجیکٹر کے حوالے سی ہوگی اس میں یہ جو جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دسپلی لگے ہوئے ہیں پیچھے ایک ہم لوگوں نے آن بھی کیا ہوا ہے آپ لوگ کو دکھانے کے لیے تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہوگی تو جو بھی ہماری چینل پر نئے آئے ان میں جو ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے آج کل اس میں کیا کیا کوالٹیز ہیں اور یہ کہاں سے آتے ہیں یوزیبل ہیں کیا ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے نا بھائی ہمیں بتائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے اپنا کریں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں انشاءاللہ ایک اچھا ایکسپیرنس آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ یہ بھائی آل اور پاکستان میں سرویسز دے رہے ہیں ان سے پوچھیں گے ہول سیل اور ریٹیل کی بھی اس سے پوچھیں گے کہ مطلب یہ ہول سیل پر دے رہے ہیں ریٹیل پر دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں ڈسکرپشن میں اس کا نمبر ہو گیا ایڈرس وغیرہ میں دے دوں گا ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوال اور پاکستان سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں میری کوشش ہوگی آپ کو ایک ساتھ ڈیٹیل وائز ایک ویڈیو شیئر کروں تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھیں بھائی آپ پہلے اپنے نام بتائیں سلام علیکم میرا نام محمد اقبال ہے میں یہاں روسی گلی میں ہوں کوئٹہ روسی گلی یہ ہمارا جو ہے مطلب بائر کے جتنے بھی سامانے ہمارے روسی گلی میں آ جاتے ہیں دو جاپان کے ہوتے ہیں مطلب سنگاپور کے ہوتے ہیں دو بائی کے ہوتے ہیں مطلب جتنے بھی مال ہوتے ہیں اس میں سر آپ بتائیں ہمیں یہ جو پروجیکٹر آپ کے پاس آپ کی شوف پروجیکٹر جی جی جو ہماری ویڈیو پروجیکٹر کے حوالے سے بلکر سکتے اس کے حوالے سے آپ بتائیں سر اس میں کم سے کم کتنی سرین جس کی سٹارٹ ہوا ہے سر یہ باہر سے آتے ہیں یہ تقریبا میرے خیال سے پانچ زار سے سٹارٹ ہوتے ہیں یہ تقریبا کوالٹی کے اوپر ہے پانچ زار سے لے کے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کھل جاتے ہیں یہ دیکھے مختلف ہے مطلب اس میں پانچ زار والے بھی ہے دس والے بھی ہے بیس والے بھی ہے اور تقریباً چالی سے پچاس آر تک بھی ہے ڈیفرنٹ کوالٹیز ہے ڈیفرنٹ کوالٹیز ہے اس کے اوپر ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ہے مطلب یہ پیچھے ڈسپلی بھی لگا ہوا ہے یہ اب لگا ہوا ہے جی سر آپ بتا یہ جو ابھی آپ نے لگایا ہے اس کی پرائس کیا ہے یہ اب بینکیو کا جو ڈبل ایج ڈیمائی پروڈیکٹر ہے یہ اگر آپ کارٹن پک لے لے تو کم سے کم میرے خیال پاکستانی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کے برابر میں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے لے لے تقریباً آپ کو پینتیز روپے کا مل جائے گا مطلب تین گناہ چوڑ کے مطلب ایک فیصد میں آپ کو یہ ملے گا مطلب ریٹ اتنا اس کا وہ ہے یہ پاکستانی اگر ہمارے مطلب آپ کرنسی میں لینا چاہے تو یہ تقریباً آپ کو ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے میں مل جائے گا اب یہ جو باہر سے آتے ہیں یہ تقریباً ہمارے شاپ میں اس ٹیم پھنتیز روپے کے بلے تو سر یہ آپ آلوہ اور پاکستان میں سرویسز دے رہے ہیں اگر کوئی مطلب باہر سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں آنڈر کرتا ہے الحمدللہ ہمارا جو یہاں شاپ سے تقریباً پورے پاکستان پروجیکٹر جاتے ہیں لاور سے لے کے اسلام آباد کراچی پشاہوار مطلب جہاں یہ ہمارا ہول سیل ہے سر یہ ہم ہول سیل کے ساب سے دیتے ہیں کیوں یہ ہم وہاں سے مانگواتے ہیں پھر پورے ملک کے ساب سے ہم ہول سیل میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم پانچزار کا ہے اب یہ یہ جو ہے پیس پڑا ہوا ہے سانیوں کا یہ اگر آپ یہاں کوئٹا سیٹ کے لے لے تو تقریباً یہ پانچزار روپے کا ہے مگر کوئٹا میں یہ پانچزار روپے کا ہے اس سے اوپر یہ نیک کا پڑا ہوا ہے یہ دسزار روپے میں ہے اس کے لئے مختلف پرائز ہے جس میں تقریباً پندرہ بھی زر والا بھی ہے یہ پندرہ آزار روپے کا ہے جس میں ڈی وی ڈی بھی ہے ایج ڈی ایم آئی وغیرہ ہے یہ سب کچھ ہے یہ سانیوں کے ہیں ام تیٹر ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ گروں میں کو یوز کرتے ہیں یہ تقریباً اچھے سے اچھا کوئی ٹیز ڈی ایٹ فائف آپ کو بیس دار روپے کا ملے گا اور یہ پھر بڑے مادلیں آتے ہیں اب یہ پچیس کا بھی ہے اس کے تیس کا بھی ہے اس میں جو ہے جو اسمارٹ ہوتے ہیں جو موبائل کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ پچاس دار روپے کے ہیں ساٹھ ہزار روپے کے مطلب پھر وہ طرف پریز بھی جاتے ہیں مطلب لاش ساٹھ ہزار تک ہمارے اس میں پانچ ہزار کا یہ بلکل آپ کو یہ پیز مل جائے گا یہ سانیو کمپنی کا ہے یہ آپ کو پانچ ہزار پی کا مل جائے گا اس میں کیا کیا مطلب لگا سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے کمپیٹر بھی لگا سکتے ہو لیکٹاپ لگا سکتے ہو ریسیور ڈی وی ڈی ڈی ڈش جو بھی مطلب آپ اس میں لگا سکتے ہو ملٹی ہے یہ مطلب جو بھی آپ اس میں لگا سکتے ہو کم سے کم یہ ہے کم سے کم یہ پانچ ہزار روپے کا ہے اچھا اسے بیسٹ کالٹی اگر آپ کو چاہیے پھر وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سونی کا ہے یہ دس ہزار روپے میں ہے یہ سونی کا پی سے یہ دس ہزار روپے میں ہے یہ以上 خطہ کے لگئے کو یہ ہے یہ بترین جبردست چلنے والا جاً زیادہ یہ جوہITE اکڈی essa点ے والا اسے ایک اڈیلی والا چھوٹٹやってیں ہم سے یہ برحیی یہ پیر ہے اس کے بات پر ایڈی ماری آتا ہے یہ پہ چہدیں ہے کہ وہ ٹھائے سے چھرٹ ہوتا بھی میں آپ کوئی دکھائیں کی نائی ویرے کو کمپانی یہ ایک مطلب ہے یہ سارے بلکل فریش ہوتے ہیں بلکل اپنے ارجل کنڈیشن میں ہوتے ہیں صرف یہ کہ یہ بارڈر سے آتے ہیں اس کی ریٹیں کم ہو جاتے ہیں یہ سارے بارڈر کے چیزیں سارے بیٹیں ہیں یہ کتنے کا بتا رہے ہیں یہ اٹھارہ اہزار بیٹیں ہیں اس میں ابھی اپنی چیز کا پڑا ہوا ہے نیکہ اس میں پڑا ہوا ہے یہ پچیزار پی کے حساب سے ہے دیکھ رہے ہیں یہ پہ لیمنز ہوتا ہے یہ تقریباً چھارہ ازار لیمنز کا ہے اس میں سر آپ چھوڑا یہ مینشن کرتے چلیں یہ چون پھنچ ازار سے سٹارٹ انٹھارہ دیس پچیز پیز اس میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے مطلب مہنگا جوتا ہے اس میں مطلب قوالیٹی ہوتا ہے ریجیکٹ ہوتا ہے مادل ہوتا ہے جس طرح مطلب ایک ازار پندرہ کا مادل ہوگا دوہزار آٹھ اس کا ٹھارہ کا مادل ہوگا دوہزار بیس کا مادل ہوگا یہ پینتیز زرپ ہے یہ بینک ہے یہ ڈبل ایج ڈی ایم آئی میں ہے اس کا بینک دیکھ سکتی ہو دیکھ رہا ہے اب اس سے جو لیٹس مادل ہے جو موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جو پچاس دار پہ گا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے یہ جو ہے ایپسن میں ہے یہ فل ایج ڈی سکرین میرر اس کے اندر اپنا کمپنی نے دیا ہوئے یہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کا پرائز اگر آپ پاکستان میں دیکھ لو تو کم سے کم تین لگ بیس دار پہ گئے تو یہاں پہ آپ کتنے کا دے رہے ہیں یہاں پچاس دار پہ گئے پچاس دار پہ گئے مکمل مدب ریموٹ بھی ہوگا اس کے جو بیگ بغیرہ ہوا سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا مطلب آپ سمجھے کہ اگر کوئی گھر میں سیند میں بنانا چاہے تو اس کے لئے بھی کوئی لیٹس آپ گھر میں بیس کو زبردست چھڑا سکتے ہیں یہ چیز اکثر لوگ تقریباً ابھی آپ کہہ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ کی لیتے ہیں کہ وہی چیز یہاں پہ پچاس دار پچاس دار پچاس دار کا مل جاتے ہیں زبردست ہوگیا ہے موبائل سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے اس میں ایک کچھ اور کوالٹی سے ایک دور یہ سب سے بیسٹ کوالٹی ہے جو سمارٹ اس میں ہے مطلب یہ آپ کی موبائل اسکری مہرک ساتھ موبائل میں کنیکٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر انجیوز بغیرہ ہوگئے یہ کالیجز بغیرہ ہوگئے نا تو یہ آج کے لئے چلتا ہے مطلب آپ کو کسی چیز کی ٹینشن یا موبائل کنیکٹ کر کے آپ اس کو موبائل سے چلا سکتے ہیں اس میں کنیکشن سن کو موبائل سے اس کو بلوائز ہوتا ہے یا یہ ڈائریکٹ یہ مطلب وای فائی کے ثورت پر کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس میں پیچھے آپ کے لگے ہوئے ہیں یہ پھر آٹھ آزار روپے کے ساب سے یہ سانیوں کے یہ پھر سارے بیس بیس روپے ہولے کے ساب سے ہیں مطلب اگر آپ ایک فیس مانگیں یا سو فیس مانگیں سیئے تو ایک دفعہ دوبارہ آپ دوکان کے ایدرس سے بچھے ہیں یہ میرا دکان روسی گلی میں المدسر پروجیکٹر سینٹر ہے یہاں ہم دو بھائیے ایک میں ہوں محمد اقبال دوسرا بھائی محمد بلال ہے مطلب ہمارا پورا پاکستان میں کام ہے الحمدللہ پورا پاکستان میں جانتا ہے اور پورے پاکستان سے ہی پروجیکٹر الحمدللہ اسی شعب سے جاتے ہیں یہ مطلب کچھ دسپیر آپ کے لگا ہوا ہے لیکن اس میں اگر جتنا بھی لوگوں کو چاہیے تھا جو بھی لوگوں کو چاہیے ہیں مطلب کم سے کم رینجو کم حمدن رکھنے والے ہوتے ہیں جو بیسٹ کوالیٹی ہیں جن کو جتنا مہنگا چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو جتنا سستا ہے وہ بھی مل جاتا ہے تو آپ کا نمبر ہم دے دیں گے آپ سے مطلب ہمارے چینل کی طرف آپ سے رافتہ کریں گے میں آپ کو دکان کا کارڈ دیکھتا ہوں آپ دکان کا کارڈ شیئر کر دو تاکہ جو ہے یہ کارڈ آپ دکھیں یہ ہمارا المدسر پروجیکٹر اس کے کارڈ کا جو ہے آپ کے جو دیٹیل ہے وہ بھی دسکرپشن میں دے دوں گا آپ سے محافظہ بھی یہ لوگ رافتہ کر لیں گے اور دیکھتے ہیں سکرین پہ بھی آپ پر نمبر چلا دیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ لوگ رافتہ کریں گے یہ چیز تو لوگوں کی ضرورت بن چکی آج ہے بلکل بلکل یہ چیز آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو چیز تین لاکھ بھی مل رہی ہے ریڈ نیو پاکستان میں وہ لوکل یہاں پہ پچہ ہزار پچہ ہزار کے مل جاتے ہیں سب سے بڑی فیور یہ ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے تھے آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ پروجیکٹر تھے حوالے سے تھی تو محمد اکبال بھائی نے ہمیں ایک اچھا ریویو دیا یہ جو پروجیکٹر کے بارے میں اس میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر آپ لوگ کو اس میں کوالٹیز دکھائیں کم سے کم پانچ ہزار سے لے کر پچہ ہزار تک یہاں پہ آپ لوگ کو مل جائے گا اور یہاں پہ یہ جو ہے نا ایوزیبل ہے اور یہ باہر سے آتے ہیں مطلب نیو کی بنسبت یہ بڑے مناسب آپ لوگ کو پڑھیں گے یہ جو پچہ ہزار کا مطلب امپورٹڈ چیز ہے وہ جو موبائل کے ساتھ چلتا ہے تو آپ برینڈ نیو لیتے ہیں تو ساڑھے تین لاکھ کا ملتا ہے وہاں وہی چیز آپ لوگ پچہ ہزار میں مل جائے گی تو آلو اور پاکستان سے کوئی بھی محمد اکبال بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کا نمبر وغیرہ وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ اس سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے ایک اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا رہوں تو میرے ساتھ رہیں مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میرا چینل عرشت خان کے نام سے وہ سبسکرائب کریں اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے وہاں پہ فالو کریں اچھی اور انتیک چیزیں دیکھنے کے لئے تو فیلال آپ لوگ سے چاہتے ہیں اجازت ملیں گے آپ لوگ ساتھ نیکس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ